جسمانی امراض کے لیے حکیم محمود الحسن تحیدی چینل کو سبسکرائب کیجئے انفیکشن ہوتا ہے بعض دفعہ فیپڑوں کے اندر سویلنگ ہوتی ہے بعض دفعہ فیپڑوں کے اندر بلگم جام ہوتی ہے اور بلگم کی وجہ سے فیپڑوں کے جو اندر خلیے ہیں وہ برچکے ہوتے ہیں اس میں اچھی طرح آکسیجن جذب نہیں ہوتی آکسیجن وہ نہیں لیتا تو فیپڑا جب آکسیجن نہیں لے گا تو ایٹومیٹیکلی پھر وہ بلگم کو اچھالے گا اور باہر نکالنے کی کوشش کرے گا جب بلغم کو اچھالنے کی وجہ سے وہ خانسی آتی ہے تو وہ بلغمی خانسی ہوتی ہے تو کسی قسم کی بھی خانسی ہو گلے میں خراش کی وجہ سے ہوتی ہو خشکی سے خانسی ہو تر خانسی ہو بلغمی ہو یا کالی خانسی جس کو کہتے ہیں کہ ایک دم خانسی کا دورہ پڑتا ہے یا سانس رکھتا ہے یا ایسے چیسٹ انفیکشن کی وجہ سے خانسی ہو تو کسی قسم کا بھی مسئلہ ہو بے ضرر اور مختصر ٹوٹ کا یہ لاکھ اور بے کا نسخہ ہے یہ بڑے بڑے طبیب یہ نسخہ نہیں بتاتے لیکن فوری اثر ہوتا ہے اسے چھٹکیوں میں اثر کرنے والا یہ نسخہ ہے آپ نے فلفل دراز لے لینی ہے کسی بھی پنساری سے لمبی کالی سیاہ میچے ہوتی ہیں فلفل دراز بھی کہتے ہیں اس کو لمبی میچ کالی بھی کہتے ہیں اور اس کو مغا بھی کہتے ہیں کسی نام سے بھی آپ پنساری سے لے لیں بیس تیس روپے کی لے لیں اس کو آپ کوٹ کے باریک پیس لیں اس کا چھوٹا چائے کا چمچ آدھے سے لے کے پونہ چمچ اور ایک چمچ یعنی ایک گرام سے تین گرام تک آپ اس کو نیم گرم پانی کے ساتھ لے لیں ایسے نہیں کھا سکتے تو بڑا ڈبل زیرو کا کیپسل بھر کے لے لیں پہلی خوراک سے فائدہ ہوتا ہے کوئی اس کا نقصان نہیں کوئی سیڈ فیکٹ نہیں کسی مزاج میں کسی مرض میں کسی موسم میں بھی آپ اس کو لے سکتے ہیں اس مسئلے کے لیے اللہ رب العزہ تمام بیماروں کو شفائی کاملاجرہ مستمی راتا فرمائے باخر دعوانان الحمدللہ رب العالمين